بڑی جلدی ہمارا ملک ایک ورلڈ انوائرمنٹ کے میپ پہ آ گیا ہے کہ لوگ دنیا اب ریلائز کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ان چند ملکوں میں سے ہے جو کہ فکر کرتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور لہٰذا آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جہان چھوڑنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے وہ اکنالج کی گئی ہیں تو مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ہے تو ہم نے پانچ سالوں کے اندر اندر ایک عرب درخت لگایا پختون پا میں کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ کتنا بڑا ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے اساس ہے ہمارے جنگل اور یہ ہمارے جنگل بھی آہستہ آہستہ گئے ہمارے دریاؤں کو پلوٹ کیا گیا کہ بے دردی سے اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ایکو سسٹم ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن یہ دس سال میں دنیا نے اپنا کورس کریکٹ کرنا ہے ہماری بائیس کورٹ عبادی ہے لیکن ہماری ایک فیصد سے بھی کم کاربن ڈائیسٹ ایمیشنز میں ہمارا رول ہے اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم یہ جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے منفی اثرات ہیں اور ہمارے جو گلیسئرز ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں گلوبل وارمن کی وجہ سے لیکن ان ملکوں کے اوپر جن کا پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گلیسئرز کے اوپر ان کے اوپر بہت برا اس کا افیکٹ جائے گا اب ہمارا جو دوسرا چیلنج ہے ہم نے دس عرب درخت کا فیصلہ کیا اگانے میں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک عرب درخت جس سے ایک عرب درخت پورا کیا تھا وہ میں نے ابھی مرغلا میں پلانٹ کیا تو ہمارا ایک عرب درخت پورا ہو گیا یہ جو تین بلین جو دوسرا والا ہمارا جا رہے ہیں نو عرب رہ گئے ہیں اس کی کامیابی کے اندر جب تک ساری قوم مل کے اس چیز کا احساس نہیں کرے گی کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لئے کر رہے ہیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے